برک کے بعد خوش آمدید سیٹی صاحب فواد چوہدری کی تو بات میں نے بتا دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلیاں تحلیل کر دیں گے لیکن جو اسد کیسر صاحب ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسیمبلیاں توڑنے کے معاملے پر ان کی پارٹی جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی کیا یہ کنفیجن ہے یا یہ ڈویان آ رہی ہے ہمارے سامنے پی ٹی آئی کے اندر یہ تو بلکل بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جتی دیر اور حکومت میں رہ جائیں وہ اچھا ہے حکومت کا پاور ہے حکومت کے فنڈز ہیں اگر الیکشن شہ ماہ میں ہونی ہے یا ساتھ میں ماہ میں ہونی ہے تو یہ ابھی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور گھر جانے کی کیا ضرورت ہے وہ کیٹیکز آ جائیں گے ہمارے پیسے بھی رک جائیں گے ہمارے پروجیکس بھی رک جائیں گے سب کچھ رک جائے گا تو ابھی تو ہمارے ہاتھ میں ہے سب کچھ ابھی چوری پرویز علیہ صاحب نے کوئی ساٹھ عرب روپے کے قریب تو صرف اپنی گجرات کنسٹیٹونس کی اوپر فنڈز دی ہیں سب فنڈز مانگ رہے ہیں ایم پی ایس سارے فنڈز مانگ رہے ہیں ایم این ایس فنڈز مانگ رہے ہیں فیڈرل گرمنٹ تو دے نہیں سکتی کیونکہ ایم پی ایس کے ان کے کنٹرول نہیں ہے انہوں نے اپنے ایم این ایس کو دینے شروع کر دی ہیں فنڈز وہاں سے مگر جو بیسک چیز ہے اس وقت تو وہ تو پرومن بنتا ہے تو اب تو ان کے پاس ہے پرومنسز تو اسی لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں اور یہی خان صاحب کو وہ سمجھائیں گے کہ ابھی آپ مت کریں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں مذاکرات کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اسی لیے میرا خیال ہے آسود قیسو صاحب میں جو بیان دیا ہے کہ جذباتی اشارہ یہ ہے کہ خان صاحب جذباتی ہو گئے ہیں ہم تو جذباتی نہیں ہم تو بڑے پرگمیٹک ہیں ہم تو سب چیز سوچتے ہیں تو میرا خیال ہے یہاں پرویز علیہ صاحب بھی اتنی جلد یہ باتیں ہیں ایک منٹ میں ہم یہ کر دیں گے ایک منٹ میں ہم وہ کر دیں گے دیکھئے پرویز علیہ صاحب کو ایک بات کا تو پتہ ہے کہ اگر وہ ڈیزول کر دیتے ہیں اور اس کے بعد خان صاحب جو ہے ان کو سیٹیں نہیں دیتے اگلی الیکشن میں پرویز علیہ صاحب کہے گے نا پی اے ملکو کو پچیس سیٹیں دیں تاکہ ہم آگے آگے جا کے بھی ایک بروکر کا رول ادا کر سکے ہم بیلنس میں بیٹھے ہوں پھر میں چیف منسٹر بن جائے ہیں اب اگر الیکشن ہو جاتی ہے اور پی � نہیں سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اپنے بندے کو بنائیں گے ابھی تو مجبوری ہے نا کہ ان کے دس ووٹ کی ضرورت ہے دس ووٹ تو ان کے اور بڑھ جائیں گے یہی خان صاحب کہا کہ پرویز علیہ تو بھی جان چھٹے گی اور باقی کو بھی جان چھٹے گی تو پرویز علیہ صاحب اس وقت تو یہی کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں مگر اندر سے کیا وہ تیان ہے ریزول کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا اسی لیے عزرزاری صاحب کو ادھر سے کہا گیا کہ آپ اب رابطے کریں کوئی راست ایسا تو نکلا تھا کہ پرویز علیہ صاحب پی ڈی ایم کو جوائن کر رہے تھے اپنے دس ووٹ لے کے اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ چیف منسٹر رہیں اور آپ کو ہم اگلی الیکشن میں پچیس سٹے ایجسٹ کر دیں گے یہ پچیس مانگ رہے تھے نونڈلیگ نے کہا بارہ دے دیں گے آپ کو انہیں کہا بارہ نہیں پنجی دیو تو اس میں باچی چل رہی تھی تو پھر آخری وقت کوئی فون کال آئی اور پرویز علیہ صاحب یوٹرن لے کے خان صاحب کے پاس آئے ہیں جو تو اب بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ اپنا یوٹرن لے لیں بکر دیکھئے عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز علیہ صاحب کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے اور ہے بھی فیوچر نہیں ہے خان صاحب نے اگر چوروں کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے تو ان چوروں کے اندر پرویز علیہ صاحب اور ان کی لوگ بھی شامل ہیں خان صاحب کے ذہن میں تو یہ ہے بڑی کلیر بات اب مجبوری ہے کہ وہ چل رہے ہیں خان صاحب تو ایم کیوں کے بھی خلاف ہیں وہ کہتے ہیں وہ ب بیٹی آئی کے کسی کو اور مانتے نہیں ہے کوئی سیپریٹسٹ ہے کوئی ٹیررسٹ ہے کوئی چور ہے کوئی افلاڈا ہے کوئی ڈنگڈا ہے وہ تو سب کو صفحہ ساپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے پرویز علیہ صاحب کوئی سوچنا پڑے گا کہ ہمارا ان کا فیوچر وہ کہاں ہے پرانے زمانے میں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے جہاں اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرتی تھی وہاں چلے جاتے تھے پھر یہ توقع کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا خیال رکھے گی اور آج تک خیال رکھا مگر اب اگر اگلے دو تین سال میں اسٹیبلشمنٹ بلکل نیوٹرل ہوگی ہے تو پرویز علیہ صاحب کو خود اپنا سوچنا پڑے گا ہے تو وہ سیاست دان عمران کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں نواز شریف کے بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ان کو یہ شک ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا بکہ وہ بھی چھوٹی کرا دیں گے عمران کے ساتھ بھی جس بندے نے کہا ہو کہ نیپیز چینج کرتے رہے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں وہ کہہ خان پرویز علیہ صاحب کی پر معاملہ رکا ہے آخر میں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ ان ممکن ہے کہ بہائنڈ ڈسینز وہ پھر نگوسییشنز شروع کر دیں زرداری صاحب کے ساتھ آفٹر آل ان کو لڈو ایک دفعہ کھلا کے آئی گئے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر ایک دوسرے کے موہ میں لڈو ڈال دیں وہ یا غلاب جامن ڈال دیں اسی طرح کے ساتھ کے اندر جو چیف منسٹر صاحب ہیں اور ان کے باقی ساتھی ہیں خان صاحب جو مرضی کر لیں بڑی لمبی کر کرپشن ہو رہی ہے اس گورنمنٹ کے اندر لمبی پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا وہ تیار ہو جائے گے گھر جانے کے لیے میرا نہیں ہے اس لیے اگر نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لیے پرابلمز ہیں ان کو روکنے کے لیے تو ان کے اندر بھی پرابلمز ہیں گھر جانے کے لیے تو یہ اسی لیے یہ ایک ہفتے کی مولد جو لی ہے یہ اس لیے نہیں لی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نگوسییشن شروع ہو جائے یہ غلط فہمی ہے ایک ہفتے کے اندر کوئی نگوسییشن فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتے یہ اس لیے لیے ہے ابھی بغاوت نہ ہو جائے پی ٹی آئی کے اندر اگر خان صاحب کل کہیں کہ کل ہی ڈیزول کرو تو وہاں بغاوت نہ ہو جائے پھر اس کو بھی تو مرم پٹی کرنی ہے وہ تو اعلان کرنے کے بعد مشاورت کر رہے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا ہے تو اس لیے یہ بھی معاملہ چلے گا کوئی جلدی کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے تو پھر یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ کیوں چار سے چھ مہینے مانگ رہی ہے یہ کیوں چار سے چھ مہینے ڈیلے کر رہی ہے کیونکہ چار سے چھ مہینے میں ایسا یہ کیا کر لیں گے کہ معیشت بھی بہتر ہو جائے گی جو معیشت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے گی عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں گے تو ایسا کیا ہوگا ہے چار سے چھ مہینے بڑا اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امید ہے یہ ان کی امید ہے کہ جتنا ٹائم اور مل جائے اس ٹائم میں آج کی جو حالات ہیں اس سے بہتر ہی ہوگا ہے اس سے خراب تو نہیں ہو سکتا آج اگل اتنے حالات خراب ہوئے ہیں اور اگر کچھ سیاسی سٹیبلیٹی آگئی تو کچھ باہر سے آئی ایم ایف سے ایدھر ایدھر سے پیسے میں سے آ جائیں گے اور چھے ماہ کے اندر اور کچھ نہیں تو جیب میں کچھ پیسے آ جائیں گے اور وہ جانے سے پہلے ہم کچھ پیسے عوام کی اوپر خرچ کر دیں گے تو اس کے ساتھ شاید کچھ تھوڑا بات بچا ہو جائے اس سے زیادہ امید نہیں ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر یہ جو میشے جہاں گری ہوئے اگدم اٹھا کے آپ اوپر لے جائیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا بڑے برے حالات ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر اگلا بجٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے نرم قسم کا بجٹ ہم لے آئے تو اس کے تو پھر مسئلے بن جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ اگلی جو پیسے ملنے آئی ایم ایف سے وہ ابھی کوئی امکان نہیں ہے ابھی بہت سی مشکلات ہیں ان کے بجٹس کے جو آہ ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اب ڈار صاحب لگے میں آئی ایم ایف کا سمجھانے ہیں مگر وہ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کے اپنے رولز ہیں ان کے اپنے ریگولیشنز ہیں ان کی اپنی کنڈیشنز ہیں ٹارگٹس ہیں آہ تو اب جن سے بھی میں بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ یہ آہ جنوری فروری مارچ تک تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہے نا یہ چلتے ہی رہے گے کیونکہ ابھی چھوٹیاں آ رہی ہیں وہاں کرسماس وغیرہ کی اگر تو پندرہ دسمبر تک کچھ چیز سیٹل ہو جاتی ہے جو کہ ممکن نہیں ہے دو تین ایشیوز کھڑے ہو گئے ہیں current account deficit جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اسی طرح کے ساتھ انفلیشن نہیں رک رہی ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹس گر رہے ہیں remittances گر رہی ہیں ان سو آہ تو اور جو exchange rate ہے اس کو artificially روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگلے پندرہ دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی کامیابی ہونے جا رہی ہے اس کے بعد آئی ایم ایف وہ christmas چھوٹیاں چھوٹیاں آ جائیں گی وہ ایک مہینہ پھر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے پھر جنوری میں جا کے پھر یہ شروع ہوگا اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے اور پھر پندرہ دن لگ جاتے ہیں مسئلہ حل کرنے میں تو جنوری کا آخر ہو جائے گا پھر اس کے بعد پورا مہینہ لگ جائے گا یہ اپنے بورڈ آئی ایم ایف جو ہے وہ جاتا ہے اپنے بورڈ کے پاس وہاں دکھاتا ہے ان سے اوپر وہ لیتا ہے تو مارچ میں جا کے ان کو پیسے ملیں گے تو اگر مارچ میں پیسے ملنے ہیں تو پیسے تو اب چاہیے ہیں تو اتی دیر تک تو اور بھی نقصان ہو جائے گا تباہی ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے پرابلز آ رہے ہیں اور پریشر گورنمنٹ کے اوپر کہ جتنی جلدی الیکشن پکیر ٹیکرز آ جائیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ایک طرح وہ پریشر ہے دوسرا بھی یہ ہے کہ نہیں نہیں بیٹھے رو ٹکے رو لڑو جگڑو اپنے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرو کیونکہ جتی دیر آپ بیٹھ جائیں گے جتی دیر آپ شاید کچھ نہ کچھ کر لیں یہ اس قسم بھی صورتحال ہے تو دوسرا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا